اسلام علیکم آج جو ہم ہے ایک نظر نائنٹھ کے پیپر پر ڈالیں گے یہ نائنٹھ کا پاک سٹیڈی کا پیپر ہے اور یہ پیپر شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ جاب کے لیے ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو پھر ان ٹیسٹ کے لیے وہ تیاری بھی کرتے ہیں اور اس تیاری کے لیے وہ جو ہے قسم قسم کی کتاب بازار سے لے جاتے ہیں اور ان کے جو ہے نا رٹہ لگانے پر لگ جاتے ہیں تو صرف یہ پیپر جو ہے ایم سی کیوز نائنٹھ کے ایم سی کیوز شیئر کرنے کا صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان میں دیکھ سکیں کمپیریزن کر سکیں کہ جو ہے ایٹا میں اور ان ٹیس میں جو سوالات آتے ہیں وہ ان ہی کورس کی کتابوں سے ہی لیے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کورس کی کتابوں کو سٹیڈی کرنا چاہیے جتنا زیادہ کورس کی کتابوں کو سٹیڈی کریں گے اتنا ہی نمبر زیادہ لینے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب ان میں ایک یا دو سوالوں کی بجائے باقی تمام سوالات یہ تقریبا میرے پاس دس سوالات ہیں باقی تمام ایک یا دو سوالوں کے علاوہ تمام سوالات جو ہیں وہ ایٹا کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں جس میں پہلا سوال ہے کرارداد لاہور کس نے پیش کی تو یہ کرارداد لاہور جو ہے مولوی فضلحق نے پیش کی کس رہنما کو ہندو مسلم سفیر کا خطاب دیا گیا کائد آزم کو ہندو مسلم سفیر کا خطاب دیا گیا خوشک جھاڑ دار جنگلات کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا دوسرا نام ہے سہرائی جنگلات خوشک جھاڑ دار جنگلات جو ہیں یہ سہرائی جنگلات کہلاتے ہیں آپشن سی صرف یہ سوال جو ہے انٹی ایس میں یا ایٹا میں نہیں آیا کیونکہ یہ تھوڑا الگ ٹائپ کا ہے ساحلی علاقوں کے لوگوں کے اکثریت کا پیشہ ماہی گیری ہوتا ہے یعنی کہ مچھلی پکڑنا یہ سوال ایٹا کے پیپر میں آیا ہوا ہے واہ خان کی پٹی پاکستان کو کس ملک سے جدا کرتی ہے تاجکستان سے آپشن بی یہ سوال دو تین دفعہ آیا ہوا ہے انیس سو چھپن کا آئین کس نے منسوخ کیا یہ آئین منسوخ کیا تھا سکندر مرزا نے آپشن ڈی اس میں کنفیوزن یہ ہے یہ سوال تو تین سے چار دفعہ ایٹا کے پیپر میں آیا ہے پی ایس ٹی اور سی ٹی دونوں میں اور اس میں جو کنفیوزن ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو چھپن کے آئین کی منسوخی کے بعد جو ہے آیوب خان جنرل آیوب خان اقتدار میں آیا تھا تو بہت سارے سٹوڈن یہ سمجھتے ہیں کہ اس آئین انیس سو چھپن کے آئین کو منسوخ بھی آیوب خان نے کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے اس انیس سو چھپن کے آئین کو جو ہے سکندر مرزا نے منسوخ کیا تھا تئیس مارچ انیس سو چھپن کو ملک کا کون سا آئین نافذ کیا گیا یہ بھی کئی دفعہ ایٹا میں آیا ہوا ہے پہلا آئین تئیس مارچ انیس سو چھپن کو پہلا آئین نافذ کیا گیا مسلم لیگ کا قیام انیس سو چھے میں عمل میں لائیا گیا اور دو قومی نظریہ جو ہے یہ کس نے پیش کیا دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا آخری جو سوال ہے سوال نمبر دس وہ ہے کہ قائدی آزم نے کب عملی سیاست میں حصہ لینے کا آغاز کیا تو یہ بھی بڑا کنفیوزنگ سوال ہے اس میں اکثر سٹوڈنٹ یہ غلطی کار بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قائدی آزم نے انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو وہ یہی سوچ لیتے ہیں کہ ان کی عملی سیاست کا آغاز جو ہے وہ انیس سو تیرہ سے ہی ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے قائدی آزم نے جو ہے اپنی عملی سیاست کا آغاز انیس سو چھے میں کیا انیس سو چھے میں کانگریس میں شرکت کر کے عملی سیاست میں حصہ لینے کے آغاز کیا انیس سو چھے میں قائدی آزم نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور پھر جو ہے نا انیس سو تیرہ میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور پھر دونوں جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دیں جس کی وجہ سے ان کو ہندو مسلم سفیر کا خطاب ملا جو کہ اوپر یہاں پہ سوال دیا گئے سوال نمبر دو کس رہنما کو ہندو مسلم سفیر تو ہندو مسلم سفیر کا خطاب انہیں نے اس طرح ملا قائدی آزم کو کہ انہوں نے انیس سو تیرہ میں جب مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو انہوں نے جو ہے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو ایک ہی مقصد پر کام کرنے کے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کو ہندو مسلم سفیر کا خطاب ملا تو یہ دس سوالات ہیں اس سے نیچے جو ہے یہی سوالات ہیں جو کہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں وہ پھر انگلیش میں لکھے ہوئے ہیں تو ان سوالات کو شیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ آپ جو بھی جس بھی ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اس کا آپ کرائیٹیریا دیکھیں وہ اگر بی اے مانگ رہے ہیں یا جو اسلامیات پاک سٹڈی اور انگلیش گرامر یہ چیزیں تو لازمی نائنٹھ اور ٹینتھ کی کتابہ سے دیکھیں کیونکہ ان میں بیسک انفارمیشن ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ جو ہے تقریباً ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ بیسک انفارمیشن کی بنیاد پر ہی بنایا جاتا ہے تقریباً یہ بیسک سے سوالات ہوتے ہیں لیکن کنفیوجن کریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کورس کی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوا ہوتا کورس کی کتابوں کو جب پڑھیں گے تو کنفیوجن نہیں ہوگی ایک سوال کے یہاں پہ دو دو جواب نظر آتے ہیں جس طرح یہ قائد آزم نے کب عملی سیاست میں حصہ لینے کا آغاز کیا اب اس سوال میں دیں گے تو اس میں کنفیوجن ہے سٹوڈنٹ کے لیے کنفیوجن ہوتی ہے کہ انیس سو پانچ ملیا تھا یا انیس سو تیرہ ملیا تھا بیسٹ آف لکھ